بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ پاکے ببرکت نام سے جو بہت بڑا میرے بان نہ ہی ترے والا اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے اور میری دعائیں کہ آپ جہاں رہیں خوش آباد آستے مسکراتے رہیں آمین اور آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہیپی والا بھی بات کروں گی اور اس کے بعد سابرا کے کچھ خامیتیوں نے سابرا کے لئے پھر آواز اٹھائی ہے اور ساتھ میری آڈینس کے بھی میری سبسکرائبر کو بھی بہت برے لفظوں سے پکارک ہے میں اپنی بھی تو بات سہ سکتی ہوں لیکن یہ جو میری بہن بھائی ہیں میری سبسکرائبر ہیں ان کی میں بہت ہی عزت کرتی ہوں اور میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان کو درجہ دیتی ہوں لیکن ان کے لئے کیا گھٹیاں انسان اتنی زیادہ پکواس کریے تو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں ہوں گی شیئر آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واش کرنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں اس کو مو توڑ جواب دینے والی ہوں میری بہن بھائیوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ سیسٹر آپ ختم کر دیں گے اس بکواس عورت کے لئے ایسی باتیں کرنا لیکن جب میں یہ ارادہ کرتی ہوں کہ میں نہیں بناوگی میں اپنی ویڈیو میں بلتی ہوں کہ میں اس کے لئے کوئی ویڈیو نہیں بناوگی لیکن دوبارہ سے اس کو رام سکون نہیں آتا ہے کیونکہ آج کل یہ ہیپی والوں کا نام نہیں لے رہی ہے اور ہیپی والوں کی نام لے کر اس نے جو ویوز لینے تھے نا وہ کوشش اس کی ہوئی کی ہے ناکام اور آج کل یہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ ہیپی والوں نے اس پہ کیس کیا ہے اور یہ بات شور ہے کہ ہیپی والوں نے اس پہ کیس کروایا ہے اور یہ ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے یہ بات میں الفیاں کہتی ہوں کہ ہیپی والوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے یہ بات مجھے کیسے بتا چلی جائے یہ مجھے مانسیرہ بلوگر نے بھی نہیں بتایا کیونکہ اس سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ہے جس ذرائے سے مجھے معلوم ہوئی ہے انہوں نے یہ مجھے سچی بات بتائی ہے کہ اس پہ کیس ہو چکا ہے کس نویت کا کیس ہوا ہے کیسا ہوا ہے یہ بات میں نہیں جانتی نہیں میں نے پوچھی ہے لیکن یہ بات بالکل سچی ہے کیونکہ جب حادثیں زیادہ کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم بڑھ جائے تو پھر انسان کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں اور مجھے اس نے بھی بہت زیادہ کچھ کہا ہے لیکن میں کہتی ہوں کہ ہیپی والوں کے لیے ہم لوگوں نے بھی بات کی تھی سب نے بات کی ہر کسی یوٹیوبرز پر ویڈیوز بنتی ہیں کیونکہ جو رییکشن ہوتے ہیں چینل وہ بھی یوٹیوب کی طرف سے ملے ہوتے ہیں لیکن جب بات کسی اور پہ آئے اور بات کوئی اور بندہ کرے تو یہ بات غیر مناسب ہے کیونکہ ان کا اور بگی کا آپس میں کوئی ایشو ہوا تھا کیونکہ بگی لوگ ادھر رہتے تھے وہ بگی کی ماں کو اپنی آپی بولتی تھی سادہ اور اتنا جب ان کا کلوز رشتہ تھا تو اللہ جانے ان میں ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اس نوبہ تک بات آ گئی کہ وہ یہاں سے جب گئے تو انہوں نے اپنا گھر توڑا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہیپی والوں نے ہمارے گھر کو توڑا ہے لیکن انہوں نے بگی نہیں خود اپنے گھر کو توڑا تھا اپنی ہاتھوں سے وہ گئے اس کے بعد جو بھی باتیں ہوئی ہیں اور یہ بے فکوف انسان جو دوسرے کی باتوں پر آکے خود کہتے ہیں آ بیل مجھے مار تو بگی لوگ اگر اتنے سچے تھے ان کے خلاف ظلم ہوا تھا تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کرنے چاہیے تھی اپنے لئے آواز انہوں نے اٹھانے چاہیے تھی جب وہ آکے پروف دیتے نا تو پھر جتنے بھی یوڈیوبر ہیں وہ ان کے خلاف بات کرتے جتنے بھی ریاکشن چینل تھے لیکن ان کے تو بلکل کانوں میں جو ہی نہیں رینگ رہی وہ اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتے ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح ان کا چینل خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور دوسری بات کہ میری ریاکشن میں انہیں بھی ویڈیوز اگر دیکھ رہی ہیں وہ بھی بتا سکتی ہیں کوئی میرا اور یوڈیوبر جو ویڈیو میری دیکھ رہا ہے وہ بھی مجھے بتا سکتا ہے کہ ویڈیو کی جو تھی ہیں نا ویوز ان کے حساب سے ہی ارننگ عاملوں کرتے ہیں اس کے حساب سے ہی ہمارے ڈالرز لگتے ہیں یوٹیوب ہمیشہ ون کے سے ہی ڈالرز ایڈ کرتا ہے اور واش ٹیم اگر کسی کا ہوتا ہے زیادہ ہے تو یہ بات ہے کہ اس کے ڈالرز بھی لگتے ہیں لیکن اس کے اگر ویوز کم آئے نا تو پھر اس کی ہار ماہ ارننگ جو نہیں کر سکتا چاہے اس کے ون کے ہی ویوز ار ویڈیو میں کیوں نہ آئیں سوڈ ڈالرز کرنا ایڈ کرنا اپنے ایڈسن اکانڈ میں بہت مشکل کی بات ہوتی ہے پھر یہ عورت بڑے دڑلے سے بولتی ہے کہ میرے ہر ماہ میری ارننگ آتی ہے تو ارننگ اس کی ہر ماہ آتی ہے یہ بات سچ ہے کیونکہ وہ بگی کے ارننگ آتی ہے بگی کے چھکا سے ویوز آتے ہیں اور بگی کے ہر مہینے میرا حیال ہے سو ڈالر سے بھی زیادہ ہوتے ہوں گے تو یہ اس نے بات سچ بولی ہے اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اس کی آر مہینے ارننگ آتی ہے آدھے یہ خود رکھتی ہے اور باقی دیتی ہے اس کو بگی کو کیونکہ ان لوگوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تھا اس عساب سے یہ لیتی ہے پیسی دوسری بات ہے کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ابھی والوں سے یہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے میں نہیں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں یہ میرا رائٹ ہے میں جس کے مرضی ویڈیو بنا ہوں جس کے خلاف بنا ہوں کس کے حق میں بنا ہوں یہ میری مرضی ہے میرا اپنا چینل ہے مجھے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کتنی بار اگر میرا بائی مجھے بولے کہ اس پہ نہ بنا ہوں تو میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ یہ میرا اپنا چینل ہے میری اپنی مرضی ہے میں جس پہ چاہوں گی بنا ہوں گی جس پہ چاہوں گی میں نہیں بنا ہوں گی تو واقعی بالکل انسان جو محنت کرتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ آکے اس کو یہ انسکشن نہیں کر سکتا ہے کہ تم اس پہ بناو اس پہ نہ بناو اور اب آتے ہیں سابرا کی ٹوپک کی طرف کہ جب بھی ہیپی والوں کو کوئی بات ہوتی ہے یہ آکے سابرا پہ لازمی بات کرتی ہے پھر جو میرے آرڈینس ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں جو کافی ٹیم سے میرے سبسکرائبر ہیں وہ اس بات کو وہ ہو بھی جانتے ہوں گے میں ان کو یہ آفر کرتی ہوں کہ آکے آپ لوگوں نے میری ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ میں دو سال ہو گئے ایک ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں سابرا پہ ویڈیوز بناتے ہوئے اور میں نے کیا غلط کی ہے سابرا پہ کیا میں نے اپنے طور پہ سابرا کے کوئی بات کی ہے یہ آپ مجھے لازمی بتانے ہیں لازمی آپ بتانے ہیں کیونکہ یہ بات آپ پہ بھی آئی ہے اس نے آپ کو بھی برا بلاکا ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جیسی یہ ہے ویسے اس کے آرڈینس ہیں یہ گالیگلوجیہ کرتی ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب کوئی حادثے بڑھ جاتا ہے کہ مجھے بات کرتا ہے تب میں اپنی لینگویج میں اس کو جیسے وہ بات کرتا ہے اس کی لینگویج میں جواب دینا پھر ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی کانوں سے نہیں کھاتا ہے سارے موسین والا کھاتے ہیں اور کوئی بات اگر عزت پہ آ جائے تو انسان کو بات کرنی ہی پڑتی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے سابرہ نے جو کام کیا ہے میری جو میرے سبکریبر ہیں نا وہ آئیں میری اس وجہ سے میرے چینل پہ آئیں نا کیونکہ وہ کافی ٹیم سے سابرہ کے سبکریبر تھے اور سابرہ کے وہ بہت زیادہ ہیلپی سابرہ کے کرتے تھے سابرہ کے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اس کے بعد جب سابرہ نے یہ کرتوت کیا ہے جب سابرہ گھر سے باگی ہے تو انس کے محلائے والوں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جو اس کے سبسکرائبر تھے ان کو بھی اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ ہم اس عورت کے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے کب سے ہم اس کے سبسکرائبر ہیں اور اس نے ہمیں نہیں خبر ہونے دیا کہ اس نے تنسیق لیا نہیں دیا اب جو بات میں کرتی ہوں وہ میں حق اور سچ کے بات کرتی ہوں مکمل پروف کے ساتھ میں بات کرتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا آج میں یہ ویڈیو اپنے سبسکرائبر کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا جوڑ بولا سابرہ کے حوالے سے میں نے ایک بات بھی اپنے طور پر بولی ہے کہ سابرہ نے ایسا کیا سابرہ نے یہ کرنے چاہیے تھا یا نہیں کرنے چاہیے تھا ہم سابرہ پر بات نہیں کرتے ہیں ایک ماہ پر بات کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے باگ گئی ہے اور پھر جیسے اس نے کیا چوبیس دن کے اندر اندر میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ پروف لگایا میری ویڈیو ابھی بھی وہ میرے چینل پر موجود ہوگی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میری پیارے بین بھائی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے لگایا ہوا ہے وہ پروف جس میں لوگ کہتے ہیں کہ چوبیس دن کے اندر اندر سابرہ نے تنسیق کا کہا ہے وہ میرے بین بھائیوں نے بھی نہیں کہا ہے وہ جا کے سابرہ کے ویڈیو میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس ویڈیو میں سابرہ نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اتنے دن سے تنصیق کا دعویٰ کیا ہوں تھا فلان تاریخ کو میری تنصیق ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید بھی اس نے ندیم بھائی کے آدھ سے چوڑیاں پہنی تھی یہ بات کو بھی وہ عورت جو ڈلاتی ہیں کہ یہ بات آپ لوگ کیوں کرتے ہیں لیکن ہم جو بات دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں اور چوڑیاں کی ویڈیو وہ اپنے چینل سے ڈیلیٹ کر چکے اگر صابرہ اتنی ہی سچی ہوتی تو وہ اپنے چینل سے چوڑیاں والی ویڈیو کبھی ڈیلیٹ نہ کرتے جس ویڈیو میں اس نے ندیم بھائی کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنی تھی سرہ سر جوٹھی عورت ہے اور آج کل جیسے بندہ ہوتا ہے ویسے ساتھ دینے والے بندے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اب جب مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ تم ماں ان کی ہیپی والوں کے جو اس کے لیے تم ایسی باتیں کرتی ہو ایسی اسی طرح کے اس نے بہت زیادہ لینگوچ یوز کی ہے ہیپی والوں کے لیے اس کی ویڈیوز ابھی پڑھی ہوں گی ہے آپ اس کی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہو لوگوں نے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں کہا یہ بھی آپ جا کے اس کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو اور صابرہ اس وجہ سے کہتی ہے کہ تم بلتی ہو کہ حرام کا بچہ ہے یہ بچہ ہے وہ اب میں نے جو ادھر کومنٹس لگائے ہوئے ہیں وہ میرے اتنی تھے نہیں میرے سبکرائبر کے وہ کومنٹس تھے جو میں نے لگائے ہوئے ہیں اپنی جو پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اس میں جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی سابرہ گئی کچھ سبکرائبر ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بچی آپ کو بلکل بھی ہم اس کو حلال نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ تم نے نکاح ہی نہیں کی سابرہ کے لیے یہ جعوید انگل کے لیے کومنٹس تھے کہ تم نے جعوید اس کے سابرہ سے نکاح نہیں کیا اور اگر تمہاری بیٹی سابرہ ماسی نجمہ تمہاری بیٹی سابرہ اتنی ہی سچی ہے وہ ابھی تک ندیم بھائی کے نام کے آئی ڈی کارڈ کو پکڑ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے اس نے جعوید انگل کا نام کا آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں بنایا ہے جس کو تم اس کا شور کہتی ہو میں تو اس کو شور اس کا نہیں بہت سکتی کیونکہ یہ اور سرا سرا غناہ والا کام کر رہی ہے اگر بات آ جائے نا اسلام پہ تو جو مسلمان سچا ہوتا ہے نا وہ اس میں مر مٹنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اور سابرہ نے جو کام کیا ہے نا وہ اسلام کے اگینسٹ کام کیا ہے اور ہم اسلام کے لیے آواز اٹھاتے ہو رہیں گے چاہے کسی کا باپ بھی آ جائے نا تو میں اللہ سے ڈرتی ہوں میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں اور تم جیسی منعوس سیکل عورت کو میں کس قابل سمجھتی نہیں ہو کہ میں اس کے لیے بات کرتی پھر ہوں آج بھی تم نے میری سبسکرائبر کو ایسا بولا ہے تب میں نے ویڈیو بنائی ہے ورنہ میں تم کا جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں مجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے تم جو مرضی بگواز کرتی رہو کیونکہ تمہاری ویڈیو کے کومیٹس جا کے لوگ جو کرتے ہیں وہ تمہیں اچھی طرح سے تمہاری نانی اما یاد کروا کے آتے ہیں اور خاندانی تیچر الحمدللہ میں خاندانی ہی ہوں میں اپنے مردوں سے ڈرنے والی ہی ہوں میں اپنے مردوں کو بڑھ کے کوئی کام نہیں کرنا جاتی جیسے تمہارا مرد تمہاری وجہ سے تمہارا مرد دوڑے لوگ آتا ہے کبھی وہ کدھ دکے کھاتا ہے کبھی کدھر کھاتا ہے یہ تم نے اپنی ایک ویڈیو میں خود بولا ہے میری ایک سبکرابر نے بتایا ہے کہ تم نے خود اپنی ایک ویڈیو میں بولا ہے کہ میرا ازبین گیا ہوا تھا انہیں کی چکروں میں وہ ابھی آیا ابھی اس کے لیے کانہ بنا رہی ہوں اور اس نے سنتے رسول کا بھی تم اپنے ازبین کی سنتے رسول کا بھی خیال نہیں رکھتی ہو اگر اتنی تم مالدار ہو تمہیں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے تو یوٹیوب چھوڑ دو نا کس وجہ سے تم ادھر آئی ہو یوٹیوب میں میں نے تو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس کی ارنک میں اگدار نہیں ہو میری ارنک ان تک جاتی ہیں جو اس کے اگدار ہوتے ہیں میں نے آئے تک سکائک روپیہ بھی نہیں لیا تم خود ہی مر رہی ہو تمہیں اپنے ازبین کی ازبین کی ازبین کا خیال نہیں ہے اور بات آگے کرتی کہ تم دوسرے بھی جیسے تم فٹے موہنے ویسی تمہاری سابرہ بھی فٹے موہنے ویسے تمہارا جعوید مامو بھی فٹے موہنے اور ہم ان پہ ایسے ہی پھٹکار کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ چاہتے ہوں جو اجازت ملتے ہیں نیکس ونو تب تک لیے اللہ حافظ